موسیقی ناظرین آداب میں یمن خان آپ کا پروگرام سوفیانہ کلام و موسقی میں استقبال کرتی ہوں اس پروگرام کے ذریعے ہم خدا کے پیغام اور اس کے ولیوں کی صیرت آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ ان کے دکھائے ہوئے راستوں پر چلیں اور اپنے دلوں میں موجود عقیدت کے چراغوں کو اور روشن کریں تصفوف خدا کے عشق کے لیے ایک ایسی دولت ہے جو جتنی بھی لٹائی جائے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس روحانی روشنی کو آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے کسی شاعر نے خوب کہا ہے نماز عشق کو سمجھا ہے کیا اے وائز نادان ہزاروں کعبے سرکائے جی بھی میں نے جہاں رکھتی تو آئیے اس سفر میں ہمارے ساتھ خدا کے ولیوں کے مزارات کی زیارت بھی کریں اور ان پر لکھے ہوئے صوفیانہ کلام بھی سنیں آنے والے بارہ ہفتوں میں آپ کو روبرو کروائیں گے دیگر صوفیانہ شخصیتوں سے اور بتائیں گے صوفیانہ فلسفے کی تاریخ ہندوستان کی سرزمین پہ زیارت کروائیں گے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی جنہوں نے عشق عبادت کے ذریعے خدا کو پایا اور سنائیں گے حضرت امیر خسرو کے لکھے ہوئے کلام جو آپ کے سامنے پیش کریں گے حامیس سابری صاحب حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے اہد کے بڑے اہم اور چشتیاں سلسلے کے بلند پائے کے صوفی ہیں آپ کو محبوبِ الٰہی بھی کہا جاتا ہے اور سلطان جی بھی محبوبِ الٰہی دراصل آپ کو کہنے کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ آپ بچپن میں جب اپنی والدہ بی بی مائی صاحبہ کے ساتھ رہتے تھے تو اکثر گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور آپ کی والدہ اس دن کیلئے کہا کرتی تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں اس دن سے آپ انتظار کیا کرتے کہ کب گھر میں فاقہ ہو اور کب ہم لوگ اللہ کے مہمان بنے آپ کی اللہ سے اسی محبت نے آپ کو محبوبِ الٰہی کا درجہ دلا دیا دلی ابھی دور ہے یہ مشہور جملہ حضرت شیخ نظام الدین اولیہ کا ہی ہے جب بھی آپ کے مرید آپ کو یہ بات یاد دلاتے کہ تغلق شہر میں آنے والا ہے اور اس نے آپ کو شہر چھوڑنے کا حکم دے رکھا ہے تو آپ فرماتے دلی ہنوز دور ازد یعنی دلی ابھی دور ہے حضرت شیخ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں جس جگہ رہتے تھے اسے غیاسپور کہا جاتا ہے اور آج وہ غیاسپور بستی حضرت نظام الدین کے نام سے دلی میں قیام ایک مشہور جگہ ہے آپ کی مزارش شریف پر کہا جاتا ہے کہ سلطین کے آخری بادشاہ محمد تغلق نے جب آپ کو دلی شہر چھوڑنے کا حکم دیا اس کا کہنا تھا کہ جب تک میں واپس آؤں نظام الدین شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں لیکن خدا کا کرشمہ دیکھئے کہ محمد تغلق دلی آنے سے پہلے ہی ایک عمارت کے گر جانے سے مر گیا اور دلی اس سے ہمیشہ کیلئے بہت دور ہو گئی وہی غیاسپور آج نظام الدین کے نام سے دلی میں قیام ایک بہت مشہور جگہ ہے ناظرین آئیے اب آپ کو ملواتے ہیں ناظم نظامی صاحب سے جو کہ نظام الدین اولیہ درگا کے گدی نشین ہے ناظم صاحب آپ کا پروگرام صوفیانہ کلام و موسکی میں آنے کا بہت بہت شکریہ اب مہربانی کر کے ہم لوگوں کو حضرت نظام الدین اولیہ کے زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں حضرت خواجہ سجد نظام الدین اولیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی بدائیوں شریف شہر کے اندر اور جس وقت آپ کے آباؤ آجداد حجرت کر کے ہندوستان آئے تو یہ شہر علماؤں کا گھر تھا حضرت نظام الدین صاحب جب تقریباً چودہ پندہ سال کے ہوئے تو آپ دین اور دنیا کی تعلیمات سے فارغ اتنے ہو چکے تھے کہ آپ نے دلی گھروف کیا تو آپ کی تعلیم اتنی اونچی تھی کہ اس وقت میں چیو جسٹس کا عوضہ جو ہوتا ہے قاضل خوزات وہ عوضہ خالی تھا اسی سلسلے میں آپ ایک بزرگ سے ملاقات کی آپ نے ان کا نام تھا شیخ نجیب الدین متوقع لحمت اللہ علیہ یہ حضرت بابا فرید گنشہ کرنہ متلالہ کے بھائی تھے ان کا بادشاہ کیاں آنا جانا ہوتا تھا تو اسی غرض سے کہ ان کے پاس جاؤں اور اپنی درخواست وہاں دوں تاکہ یہ نوکری مجھے مل جائے جواب شیخ نجیب الدین متوقع لحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اور ان سے اپنے درخواست کی تو انہوں نے فرمایا نظام تم نوکری کر کے کیا کرو گے تمہارا مقام تو بہت اونچا ہے حضرت محبوب علائی کے خانقہ بھی اس دور کی وہ خانقہ تھی کہ پورا پورا شہر آپ کے خانقہ میں کھانا کھاتا تھا جو بھوک آتا تھا اسے کھانا ملتا تھا پیاسا آتا تھا اسے پیانی ملتا تھا جو بیچین آتا تھا اسے سکون ملتا تھا بادشاہوں کے دربار میں لوگ نہیں جایا کرتے تھے مگر حضرت کے خانقہ میں ہر وقت ایک مجمع لگا رہتا تھا اور لوگ با مراد ہوتے تھے صوفیانہ کلام و موسکی کے تعلق سے حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کی کیا تاریخ ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین صاحب کے بہت چہیتے خلقہ میں سے ہیں ان کا مزار بھی حضرت کے پاتیوں میں ہیں اگر کسی کو پیر اور مریض کی حیثیت معلوم کرنی ہے اس کا طریقہ معلوم کرنا اس کی محبت معلوم کرنی ہے وہ تو حضرت امیر خسرو اور حضرت نظام الدین صاحب کا پیر اور مریض کا معاملہ ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ جب مریض ہوئے ہیں وہ بھی بہت دلتف سواقعہ ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ حضرت محبوب علائی کی خانقہ میں آیا کرتے تھے حضرت امیر خسرو کا بچپنا تھا کہا کہ خسرو آج چلو ہم تمہیں حضرت نظام الدین علیہ کا مریض کرا دیں حضرت امیر خسرو بچپنا تھا مگر بڑے ذہین تھے آپ نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کے کہنے سے میں اپنے آپ کو کیسے بھیج دوں مریض ہونے کا مطلب ہے اس کے ہاتھ پہ بگ جانا وہ کہہ دن تو دن وہ کہہ رات تو رات بچپن سے شائدی کا شوق تھا تو ذہن میں ایک شیر سوچا کہ میں یہ شیر لکھ کے حضرت نظام الدین علیہ کو روانہ کرتا ہوں اگر واقعی پیرے کامل ہیں حضرت نظام الدین علیہ تو مجھے شیر کا جواب شیر میں دیں گے تو میں سمجھوں گا پیرے کامل حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اسی ذہن میں سوچا ہے سوچ رہے ہیں کہ کوئی آئے گا تو لکھ کے پھر اندر بھیجوں میں کہ ایک شخص اندر سے آیا اور کہا تمہارا نام خسرو ہے ان کو خیال ہی آیا گمان ہی آیا کہ شاید میرے والد نے پھر مجھے بلایا ان نے کہا تمہارے لئے ایک پیغام بھیجا ہے حضرت نظام الدین علیہ اس نے بڑ جاستا ایک شیر جو ہے ایک بند پڑا ان کے ساتھ تو حضرت امیر خسرو پر ایک کیفیت تاریہ ہو گیا کیونکہ ان کی یہ شرط تھی کہ اس شیر کا جواب شیر میں ملے گا تو میں مانوں گا پیرے کامل ہے کہاں اس شیر کا شیر میں جواب ملا مگر زبان سے نہیں نکالا مو سے نہیں بولے کہیں لکھا نہیں صرف ذہن میں سوچا ہے اس کا جواب ذہن میں سوچنے میں ملیا تو پیرے کامل ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی حضرت امیر خسرو کو جو شیر تھا وہ یہ تھا توان شائے کے بر ایوان قصر کبوتر گر نشیند باز گردر غریبے مستمندے بردر آمر بے آید اندروں یا باز گردر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے شہنشاہ میں نے سنا ہے کہ تیرے محل کے کنگوروں پہ اگر کوئی کبوتر آکے بیٹھے تو تیری برکت سے وہ باز بن جائے بڑا ہو جائے ایک غریب حاجت مند تیرے دروازے پہ آیا ہے اندر آ جائے واپس چلائے جو حضرت و نظاموں زیورنی صاحب نے بیجا تھا جواب بے آید اندروں اے مرد حقیقت کہ با مایک نفس ہم راز گردر اگر اب لبودم مرد نادا زیارہ آمد پاز گرد حضرت و نظام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو آنے والے اتنا بڑا مرد ہے ایک جان دو قالیب ہوتے ہیں نا تو اتنا مرد ہے کہ تو میرا حمرات بن جائے میرا حمر نفس بن جائے میری نفس نہ سما جائے میرا رازدار بن جائے اگر تجھ میں اتنی مردانی ہے اتنی طاقت ہے اتنی جرت ہے تو اندر آ جائے ورد تو بے وقوف ہے تجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو جس راستے راہے اسی راستے رواب پر کلے جائے حضرت کی خوشی ان کی خوشی حضرت کا غم ان کا غم ہوتا تھا اور یہ آج بھی مثال ہے کہ اگر کسی پیر اور مرید کی حیثیں دیکھنی ہوں تو حضرت امیر خسرو اور حضرت امیر صاحب پر دیکھیں تو نظامی صاحب ہم سب کو اتنی اہم باتیں بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھے نظامی صاحب اب وقت ہو گیا ایک وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے کہیں جائے گا نہیں اگلے حصے میں سنیے حضرت امیر خسرو کا مشہور کلام من کنتو مولا جو ہمیں موسیقی 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 ناظرین ابھی آپ نے اتنا بہترین کلام سنا من کنتو مولا اور اب اس کلام کے بارے میں اور جانکاری لیتے ہیں ہمارے خصوصی مہمان جو تشریف فرمایات جہاں اخلاق احن صاحب سے جو جینیو میں پروفیسر ہیں پارسی کے اور ویسے بھی صوفیانہ کلام کے بارے میں بہت جانکاری رکھتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو بتائیے کہ من کنتو مولا کا مطلب کیا ہے من کنتو مولا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من کنتو مولا فعالیون مولا میں جس کا والی ہوں حضرت علی اس کے والی ہے اور یہ بنیادی طور پر جو قول ہے قوالی قول سے آیا ہے قول یعنی حدیث حدیث پیغمبر اسلام کی حدیث حضرت علی کی حدیث تمام مشایخ اور بزرگوں کی ان چیزوں کو قوالی میں بیان کیا جاتا ہے اسی لیے یہ قول ہے اور چونکہ تمام صوفیہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں ان کے مرجع ہیں اس تمام سلسلے کے جتنے صوفی سلسلے ہیں اسی لیے اس قول کو عام طور سے جب بھی قوالی پڑھی آتی ہے تو اس کے استعداد میں یہ چیز پڑھی آتی ہے اپنی چھب بنائی کے جو میں پی کے پاس گئی اپنی چھب بنائی کے جو میں پی کے پاس گئی جو چھب دیکھی پیوں کی سو میں اپنی بھول گئی چھاپ دلک سب چینی رے موسیقی 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 نینہ ملائی کے سینہ چلائی کے نینہ ملائی کے سینہ چلائی کے خورج میں ملائی کے سینہ چلائی کے سینہ چلائی کے بل بل جاؤ میں تو رنگ رجواں بل 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 جاؤں نجام کے بلبل جائیں نجام کے بلبل جائیں نجام کے بلبل جائیں امید ہے ناظرین آپ کو ہمارے اس سفر کی یہ پہلی نشست ضرور پسند آئی ہوگی جہاں ہم ہندوستان کی صوفیانہ تاریخ سے روبرو ہوئے اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی روحانیت اور حضرت امیر خسرو کے کلام کے دیدار ہوئے ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ کہ ضرور پسند آئی ہوگی پھر حاضر ہوں گے ایک خوبصورت پیشکش کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ اگلے سفر میں آپ کی زیارت کروائیں گے دلی کی گلیوں میں بسی ایک تاریخ درگاہ حضرت بختیار کاکی کی اور لے کے چلیں گے آپ کو ہندوستانی درگاہوں کے تاج خواجہ محمد دین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ اجمیر شریف موسیقی 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 موسیقی